کیا خوبصورت گھروں کی بیلٹ ہے صحیح پرانے زمانے کے گھر لگ رہے ہیں یار یہ دیکھئے فلوٹنگ ہاؤس مزے کرنے والے ہیں تو دیکھو کہتے ہیں پورا گھر بنائے ہوا ہے یہ تا حد نگاہ پھیلا ہوا یہ سمندر ہے جو اپنی گہرائی میں نہ جانے کتنے راز اور موتی سمیٹے ہوئے ہیں مزہ آگیا جی لو میرے تے پیسے ہو گئے جائے پورے آئی دے تو اسی اپنا بند و برس بے اخلاو ہے ہے ہوتی ڭ壽 اور یہ دیکھئے بلکل بیچ کی فیل آگئی ہے سامنے سیگلز اڑ رہے ہیں اور یہ ہم پہنچ گے ہیں جی بیچ پہ یہ پارکنگ واہ 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 کیا لکھ پائی ہے یہ آگئے ہم فوکسٹن کے بیچ پہ پراپر بیچی وائبز ہے تھوڑی ٹھنڈ ہے پہلے اچھا خاصا سورج نکلا ہوا تھا لیکن ابھی پھر بادل بن گئے اس پہ معمول یہ دیکھئے ہیں مچھیروں کی جالیں اور ساری اسٹری لکھے یہ فوکسٹن ٹرابلرز لیمیٹڈ یہ علاقہ جو ہے یہ فوکسٹن کا علاقہ کہلاتا ہے اور کافی خوبصورت وائب ہے یہاں کی صحیح ایک اولڈ لکھ دے رہا ہے یہ علاقہ یہ دیکھیں بیوریفور یہ یہاں کے مچھیروں نے اپنی کشتیاں کھڑی کی ہوتی ہیں یہاں سے کھلے سمندر میں لے جاتے ہیں اور فشنگ کر کے تو پھر واپس یہاں پہ لنگرہ انداز کر دیتے ہیں کیا خوبصورت نظارہ ہے میں نے کہا آپ کو پورا ڈاور اور فوکسٹن کا علاقہ گھما دیں یہ بچے انجائے کر رہے ہیں بچوں کو ٹھنٹ سے کچھ نہیں لینا دینا بس کھیلنے کودنے کا کوئی موقع ہونا چاہیے بہت تیز ہوا ہے یہاں پہ کوئی بندہ بھی اپنی بوٹ لے کے تو پارک کر سکتا ہے اس کی تھوڑی بہت فیس ہوتی ہے منتھلی آپ وہ دیں اور پھر جب چاہیں آئیں اپنی بوٹ لیں اور کھونے سمندر میں چلے جائیں کیا خوبصورت گھروں کی بیلٹ ہے صحیح پرانے زمانے کے گھر لگ رہے ہیں یہاں پہ بہت سکتا ہے یہاں پہ بہت سکتا ہے یہاں پہ بہت سکتا ہے لیکن نہ تو تیراک ہی آتی ہے اور نہ ہی وہ موسم ہے یہاں یہ دیکھئے فلوٹنگ ہاؤس مزے کرنے والے تو دیکھو کہتے ہیں پورا گھر بنایا ہوا ہے یہیں آکے سوتے ہوں گر انجائے کرتے ہوں یہاں پہوٹنگ ہے یہاں پہتے ہیں کیا بات ہے حریم حریم یہاں پہتے ہیں بہت سوید کیا خوبصورت واہب ہے جی یار یہ آوازیں فیل کریں یہ منظر دیکھیں بیوری فول اوہ مائی گاڈ سو نائس بیوری فول مزہ آگیا جی لو میرے پیسے ہو گئے جی پورے آئی دیں تسی اپنا بندو برس بیکھ لاؤ اور یہ آگئے کچھ لوگ ابھی یہاں سے میں خیال میں کچھ اپنے آپ کو لنگر انداز کرنے لگے اس میں جانے لگے چلی آپ کو دکھاتے ہیں ایک ہے اس طرح انجوائے کرنے چاہیے لائیو بھائی باپ بیٹیے کچھتی رہانی کر رہے ہیں یہ پاکستانیوں کا آل چیک کرو پاکستانی سممندر سے اتنا دور کڑے چلیے جی آپ کو اس طرف والا بھی بیو ان کا دکھائی دیتے ہیں بیچ پیائیں اور اس طرف کا بیو نہ لیں تو سمجھو کہ آپ نے کچھ بھی نہیں دیکھا so beautiful بیچ کے کنارے پہ بڑی خوبصورت بیٹھنے کی جگہ بنائی ہوئی یہاں پہ بیٹھ کے سمندر اور کشتیوں کے نظارے دیکھ سکتے ہیں تا حد نگاہ پھیلا ہوا یہ سمندر ہے جو اپنی گہرائی میں نجانے کتنے راز اور موتی سمیٹے ہوئے چلیے اب آپ کو لے کے چلتے ہیں ڈوور جہاں سے شپ فرانس جاتے ہیں اور بیلجیم لیکن اس سے پہلے کچھ کھا لیتے ہیں کیا خوبصورت جگہ ہے ٹرائی کرتے ہیں اس پہ شاید کچھ کھانے کو مل جائے یہاں میں ہی چلتے ہیں ساتھ جگہ زبائے ہے سотے ہوں کرنے两ب اور کچھ بدر آپ چلتے ہیں puisqu در رک نہیں دی یہ ہے یہ ہے جی چھکن لوا یہ دیکھے یم یم ٹرائی کر کے بتاتا ہوں کیسے ایک ڈونل پہ اور بچوں کے لئے 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 آئس کریمز یہ جناب خوبصورت سا کیسل نظر آرہا ہے یہ ہے ڈوور کیسل جو بہری کذاکوں سے روکنے کے لئے انہوں نے بنایا ہوا تھا یہاں پہ اور کیا خوبصورت گرین پاسچرز ہیں آج میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں ڈوور وائٹ کلیف پہ بڑی خوبصورت جگہ ہے اور وائٹ کلر کے کلپس ہیں تو میں نے کیا اکیلے کیا انجوائے کرنا ہے تو آپ کو بھی دکھاتے ہیں یہ دیکھئے تاہد نگاہ پھیلا ہوا بہت ہی خوبصورت سا گرین ڈی کا یہ جو ہے نا کارپٹ اور یہ آپ کو آگے سمندر نظر آ رہا ہے تو دکھاتے ہیں آپ کو سمندر اور خود بھی دیکھتے ہیں تو ملک انجوائے کرتے ہیں صحیح مانو میں جیسے کہا جاتا ہے نا لش گرین فیلڈ اس ڈوور بیچ کی جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اس ڈوور اور فرانس کے شہر کیلے سٹی کے دیکھتے ہیں درمیان جو سمندر کا درمیانی فاصلہ ہے وہ صرف بیس مائل ہے اور یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا سے بہتر مستقبل کی تراش میں آئے ہوئے نوجوان وہ اس سمندر کے راستے کا رخ کرتے ہیں اور یہاں سے بڑک راست کر کے یوکی آنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ ویڈیو میں ان دوستوں کے نام کرتا ہوں جنہوں نے کبھی زندگی میں یہاں آنے کی کوشش کی اور وہ ناکام رہے کیونکہ وہ جاننا چاہتے تھے کہ نہ جانے اگر ہم پار کر جاتے تو دوسرا کنارہ کیسا ہوتا تو یہ ہے وہ دوسرا کنارہ دوستوں کیا خوبصورت ویو ہے کیا محول ہے سمندر کا لیکی لی سورج تھوڑا نکلا ہوا ہے آج اور بڑا پیارا منزہ ہے یہ ایک شپ جو ہے یہ فرانس کیلے پورٹ سے آ چکا ہے یہاں پر یہ اب لنگرداز ہو رہا ہے اور دوسرا شپ ریڈیو کے جا رہا ہے اور ایک طرف یہ شپ کڑے ہیں اور یہ فرانس سے کچھ لوگ آ رہے ہیں جبکہ دوسرے یہ جو شپ آپ دیکھ رہے ہیں یہ لوگ یہ جا رہے ہیں کوئی آنے کی تیاریوں میں تو کوئی جانے کی تیاریوں میں جی دوستو آئی ہوپ کہ آج کا جو ہمارا یہ ویلاؤگ تھا آپ کو پسند آیا ہوگا اگر آپ کو اچھا لگا ہے پسند آیا ہے کچھ نیا دیکھنے کو آپ کو ملا ہے تو پریز لائک کا وٹن دعوا دیں اور ابھی تک اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں تینکیو سو مچ اور آپ کے لیے لاتے رہیں گے اس طرح کی اور ویڈیوز بھی جو کہ صرف یوکے کی نہیں ہوں گی بلکہ یوکے یورپ اور ہر جگہ سے ہوں گی تو ملتے ہیں ہم نیکس ویلاؤگ میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ ٹیک کیئر